جی اسلام علیکم میرا نام شراز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو شرازی کارز تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے پاکستان میں ایک نئی ون ٹو فائز کے بارے میں جو کہ ابھی ریسنٹلی کالی لانچ ہوئی ہے اور اس ون ٹو فائز کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہوں تو اس کا نام ہے جی ایس ایکس ون ٹو فائز جو کہ سیزوکی کمپنی کی طرف سے ہے تو فائنلی یہ موٹر سیکل پاکستان میں لانچ ہو چکی ہے تو اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو کیا کر دیکھنے کو مل رہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تو چلیے جو ویڈیو شروع کرتے ہیں سیزوکی جی ایس ایکس ون ٹو فائز کے بارے میں اس بائی کے پاکستان میں آنے کی خبریں جو تھے تقریبا انسال کے شروع سے آنا شروع ہو گئی تھی اور کمپنی نے تقریبا خود بھی کنفرم کر دیا تھا کہ یہ جو بائی کے یہ پاکستان میں آ رہی ہے ابھی بات کرتے ہیں وہ کیسے پاکستان میں جولائی کے اندر جو پاما کے ایونٹ ہوا تھا جسے پاکستان آٹو شروع بھی کہتے ہیں اس کا اندر سیزوکی ہم نے اس بائی کو دکھایا تھا لیکن وہاں پر ایک چیز یہ تھے کہ کمپنی جو تھے وہ فیڈبیک لے رہی تھی لوگوں سے کہ اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے اور اس بائی کا ڈزائن بھی کیسا ہونا چاہیے تو وہاں پر بائی کے جو ٹینکی ہے اس کے اوپر جو سٹیکر وغیرہ تھا وہنے تھی لگے لیکن جو پاکستان کی نے پاکستان میں بائی کے لانچ کیا اس کے اندر سٹیکر وغیرہ انہوں نے انکلوڈ کر دی ہیں یہ بائی کے دکھنے میں قیصہ خوبصورت ایک سوچ پورٹی لک ہے وہ اس بائی کے اندر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ آپ لوگوں کو پاکستان میں ہونڈا کے اندر نہیں دیکھنے کو ملتی کیونکہ انڈا کے جو وان ٹوائی وہ کافی زیادہ پاک سامنہ کریٹی سائزی سواجی سے ہوتی ہے کہ اس کی جو لک ہے وہ تقریبا پہلے تیس سالوں سے ایک ہی چال رہی ہیں انہیں چاہیے کوئی اپکریٹ کریں اور سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ یہ بائک جو ہے وہ پاک سامنہ امپورٹ کی جا رہی ہے نہ کہ پاک سامنہ بنا کے سیل کی جائے تو یہ امپورٹیڈ ہوگی پاک سامنہ یہ بائک نہیں بنے گی تو اس کو ہم نے بائک کا ڈیزائن کے بارے میں بات کر لی تو آپ بات کرتے ہیں اس بائک کے انجن کے بارے میں تو جیسا کہ اس بائک کا نام ہے وان ٹو فائی تو اس کے اندر آپ لوگ کو وان ٹو فائی سی سی کا انجن ملتا ہے جو کہ سنگل سلنڈر ہے اور یہ فور سٹوک ائر کولڈ انجن ہے یہ انجن تقریبا داس ایشاریہ چھالیس آر پر کو پروڈیوز کرتا ہے جو کہ آپ لوگ کو نائن تھوزنڈ آر پیم پر ملتی ہے اس کے علاوہ اس بائک کے اندر آپ لوگ کو جو ٹارک ملتی ہے وہ تقریبا نائن اشاریہ دو نیوٹر میٹر ہے تو اس بائک کے اندر آپ لوگ کو سلسٹرٹ تو ملتی ہے لیکن آپ لوگ کے اندر اس بائک کے اندر جو کیک نہیں ملتی یاما کے اندر آپ لوگ کو دونوں چیزیں ملتی ہیں لیکن اس بائک کے اندر آپ لوگ کو جو کیک ہے وہ نہیں ملتی کیونکہ یہ امپورٹ کر کے پاکستہ میں سیل کی جارہی ہے تو امپورٹ ریڈ میں بھی یہ نہیں آتی ایک 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 ا کی جو فیول ایوریج کلیم کی جاتی ہے وہ تقریبا 60 کلومیٹر ہے پر لیٹر جو کہ کافی اچھی ہے اتنی جو ایوریج ہے وہ یویلی 70 بیکس دیتی ہیں پاکستان کے اندر اگر اس کے کمپیٹرز کی بات کی جائے لیک ہونٹا 1.25 تو اس کی جو فیول ایوریج ہوتی ہے وہ 50 سے 55 کے درمیان ہوتی ہے اور جو یاما 1.25 اس کی جو ایوریج ہے تقریبا 45 سے 50 کے درمیان ہوتی ہے تو یہ پاکستان ان کے سب سے اچھی ایوریج والی 1.25 ہونے والی ہے تو فیول ایوریج کے زیادہ ہونے کے بعد اب بات کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو کہ پھر اس بائی کے اندر صور سے زیادہ ہے وہ ہے اس بائی کی قیمت اس بائی کی پاکستان میں جو قیمت رکھی گئی ہے وہ 3.69.000 ہے جو کہ تقریبا 60.000 سے 1.000 کام ہے جو کہ میرے خیال سے کافی زیادہ ہے سزوکی گامنی کے جو جی آر 150 ہے جو کہ 140 سزی انجن کے ساتھ آتی ہے پاکستان میں اور اس کے اندر بھی قوضہ فیچرز ہیں لائک سیلف سٹارٹ وغیرہ اس بائی کے جو قیمت تقریبا 30.88.000 ہے جو کہ اس سے تقریبا 9.000 زیادہ ہے تو اس وجہ سے میرے خیال سے اس بائی کی قیمت کافی زیادہ ہے جب سٹارٹنگ میں اس بائی کے پاکستان میں آنے کی خبر آئی تھی تب اس بائی کی قیمت کہی جا رہی تھی 3.00. لیکن ابھی ریسنلی اس بائی کی قیمت کہی جا رہی تھی 3.00.000 جو کہ پھر بھی تھوڑا ٹھیک تھی لیکن اس بائی کی جا کیمت ہے وہاں 30.000 زیادہ کر دی گئی ہے پتہ نہیں کیوں تو اس بائی کی پرائیس زیادہ ہونے کوئی سے مجھے نہیں لگتا کہ لوگ اس بائی کو خرید دیں باقی آپ لوگ مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور تھے کہ آپ لوگوں کو کھا لگتا ہے میں آپ لوگوں کے کمنٹ کے انظار کروں تو یہ تھا آج کا ویڈیو کہ جی اللہ حافظ